موسیقی موسیقی مرکم ناظرین کیا بات ہے نیوز نیٹ فرک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میسمان چندہ بخاری ناظرین آج میں ایک شخص کے ساتھ موجود ہوں جن کا نام ہے جہنگیر خان جدون ان کا ایک بہت ہی پیارا سا جو ہے وہ کام ہے جسے ہم ٹیکسی ڈرمی کہتے ہیں یعنی کہ ہنود کاری آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ آخر یہ کام انہوں نے کب سے سٹارٹ کیا اور آخر ان کا خاندان سو برس سے یہ کام نسل در نسل چلتا آ رہا ہے یہ مردہ جانوروں اور پرندوں کو ہماری آنکھوں سے وجل نہیں ہونے دیتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے بتائیں کہ یہ ہنود کاری جسے ٹیکسی ڈرمی کہتے ہیں یہ سٹارٹ کیسے ہوا تھا یہ بیسکلی یہ مارے دادا نے سٹارٹ کیا تھا کیونکہ وہ لاہور زو کے امپلائے تھے نانا اور دادا تو دادا نے کام سٹارٹ کیا تھا زو کا ایک ڈیر مار گیا تھا تو انہوں نے اس کو سٹف کیا تھا ایک آرزی طور پہ کیونکہ اس کے بہت بڑے سنگھتے ہیں انہوں نے کہا کیوں زائیہ کرنا زائیہ کرنے سے بہتر ہے اس میں توڑی وغیرہ ڈال کے بوسرہ ڈال کے سٹف کر دیا جائے تو وقتاً وہ وقتاً کوئی چیز اگر اچھی جاتی تھی تو وہ اس کو سٹف کر دیتے اور اس کو پھر ادھر رکھتے تھے میوزیم کے ادھر میوزیم اسٹم ہوتا نہیں تھا لیکن ڈیکوریشن پیس کے دوران وہ رکھتے تھے پھر بقاعدہ انہوں نے یہ کام تایا نے یہ کام سیکھا تایا نے بھی شوکیہ یہ کام کیا پھر انہوں نے والے صاحب کو کام سکھایا والے صاحب نے یہ کام ایزا بیزنس سٹارٹ کیا اور پچاس سال انہوں نے یہ کام کیا والے صاحب نے کام بڑے بھائی کو بھی سکھا ہے اور بھی کچھ شاگرد بنائے اپنے اور دو ہزار چھے سے کام میں نے پھر سٹارٹ کیا صرف آپ مدیب دیں کہ آپ کا یہاں پھر اس دقا کے علاوہ اور کہاں کہاں پھر جو آپ کا سیٹ اپ ہے اس دان سے موجود ہے میرا ایک سیٹ اپ یہ لاہورزو کے کواٹفوں کے پاس ہے دوسرا شالہ مار با کے بالکل اپوزٹ انگوری باکس کی میں ایک آفیس ہے میرا سر یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ماشاء اللہ سے پرندوں کو اور جانوروں کو ان کو سٹاف کرتے ہیں اس کے بعد ایک آپ پروپر ڈمی تیار کر لیتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی آپ نے بہت بڑا اب تک کا سب سے بڑا کونس آپ نے اس کو جانور کو سٹاف کیا میں نے الحمدللہ بہت سے پرندے جانور سٹاف کی ہیں جو سب سے بڑا سٹاف کی ہے اس میں زرافے کا ہیڈ تھا اور ایک کیمل تھا جو پورا سٹاف کیا تھا کیمل کا وہ پورا کیمل سٹاف کیا تھا کیمل کا سٹاف آپ کے پاس کہاں سا ہے کیسے کس نے وہ ایک کسٹمر تھے ہمارے وہ لے کے آئے تھے انہوں نے کہا یہ ہم نے سٹاف کر کے بوکس میں ڈالنا ہے وہ ایگزیبیشن انہوں نے استعمال کرنا تھا وہ پھر ادھر اپنے ساتھ لے کے گئے تھے اور پرندوں میں جو سب سے بڑا پرند ہے شوطان مر وہ سٹاف کیا ہے جو سب سے چھوٹی چڑی ہے ہیمنگ بارڈ سان بارڈ وہ سٹاف کیا ہے سب سے زیادہ آپ کو مزہ کیسے کو کرنے میں آیا اور ٹائم کتنا لگتا ہے ایک جانور کو یا پرندے کو سٹاف کرنے میں ہر پرندے جانور کی کوالٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی سکن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کنڈیشن کی ہے ایک پرندے کے اوپر یعنی تین دن سے لے کے دس دن تک لگ سکتے ہیں اسی طرح ایک جانور کے اوپر بھی تین دن سے لے کے دو مہینے تک لگ سکتے ہیں کیونکہ اس کے سائز کے اوپر اس کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سکن نے کتنی دیر میں ٹین ہونا ہے کیونکہ سارا پروسیجن موسم کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر نمی زیادہ ہے تو خال کو کم استعمال کرتے ہیں کیمیکل کے ساپ سے کہیں وہ خراب نہ ہو جائے سارا آپ کو مزا گون سے جانور کو ابھی تک کرنے میں آپ نے اتنے پرندے بھی کی ہیں جانور بھی تو سکتے زیادہ انٹرسٹنگ کے بھی دل کو لگا ہوئی ہے ہر چیز میں اللہ کی ایک ہے کہ اللہ نے ہر چیز ایک اتنی خوبصورت پیدا کیا ہے تو ہر چیز کو اس حساب سے کرتا ہوں کہ کہ یہ زائے نہ ہو جائے اس کو سٹف کرتا ہوں تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے وہ کہیں میوزیم میں پڑھی ہے تو اس کو عمام دے سکے اگر وہ کہیں اور جگہ پر پڑھی ہے تو جیسے یونیورسٹی کالیج وغیر میں پڑھے تو اس کو سٹورنٹ دیکھ سکے وہ زائے نہ ہو زائے سے بہتر اس کو سٹف کر کے رکھ دیا جائے سر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ شکار کرتے ہیں تو وہ ان پرندوں کو لے آتے ہیں جانوروں کو تو ایسا بھی ہوا آپ کے ساتھ کبھی یا آپ نے خود کیا بسے نہیں بلکل لوگ شکار کھیلتے ہیں حکومت اس کی اجازت دیتی ہے وہ لیگل شکار کھیلتے ہیں شکار کر کے وہ آتے ہیں پھر اس کو سٹف کر کے ان کو دیتے ہیں ویزر ٹرافی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوتے کہ ہم نے اتنے بڑے سنگو والا مارا اس چکر میں اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں اپنی یادگار کے طور پر کیونکہ شکار ایک ہی نہیں کہ آپ نے جا کے شکار کھیل لیا نہ گوش کے لی ہوتا ہے وہ اس حساب سے ہوتا ہے ایک آوٹنگ بھی ہوتا ہے ایک ایڈونچر بھی ہوتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ فیلڈ کیسی ہے جنگل کیسے ہے اس میں جا کے آوٹنگ کرتے ہیں کیمپنگ کرتے ہیں تو بقاعدہ جب میکمہ اس کی اجازت دیتا ہے لیگل گورنمنٹ اس کی پرمیشن دیتی ہے تو لوگ اس کا شکار بھی کھیلتے ہیں اچھا سر کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ آپ کو لگا اوکے میں پر اندے جانور تو کرتا ہوں کوئی عجیب صاحب کے پاس کوئی جانور لے آیا اور آپ کو بڑا فیل ہوا اوکے اس کو کیسے کرتا ہے بلکل ایک دفعہ ایک لیڈی لے آئی تھی ایک ڈونکی کا بچا لے آئی تھی تو اس ٹائم تھوڑا جیب لگا لیکن ایک کام تھا اس حساب سے کنا پیڑا ان کے شوق کو بھی دیکھنا پڑا کہ انہوں نے کس خیال سے اس کو رکھا ہوا تھا اتنی کیر ٹیکنگ سے رکھا ہوا تھا کیونکہ جو شوقین ہوتے ہیں انہوں نے اپنے پرندوں کو ایزا پیٹ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ پرندات ہوتا ہو سکتا ہے مرگی ہو سکتی ہے اور جانور میں کتا بلی کوئی بھی ایزا پیٹ ہو سکتا ہے اس کو اسے لگا ہو جاتا ہے پھر اس کو اس حساب سے کچھ شوق ان کے عجیب بھی لگ جاتے ہیں لیکن ہم خوش شوقین ہیں ہم نے اپنے لیے بھی شوق جانوروں کے لیے پرندے جانور رکھے ہوتے ہیں ایک لگاؤ ہے ان کے ساتھ تو اس لیے شوقین کہ ہم زیادہ اسے ساب سے فر قدر کر جاتے ہیں جانوروں سے ویسے بڑا لگاؤ ہوتا ہے بندے کو اچھا یہ آپ کے پاس جیسے یہ مونکی ہے بلیک کلر میں اس کو آپ کو کتنا ٹائم لگا تھا سٹف کرنے میں اور یہ کہاں سے آپ کے پاس آیا تھا یہ مونکی بیسیکلی سرکاری ہے یہ سٹف کر کے بعد میں میوزیوم میں رکھا جائے گا جو عوام کی عوام اس کو دیکھے گی اور اسے کچھ سیکھے گ کی یعنی یہ کبھی یہاں پہ ہوتا تھا تو اس کے اوپر تقریباً تین ہفتے لگ گئے ہیں اس لیے اس کو سٹف کرنے میں بعض اوقاتی ہوتا ہے کہ ہم کچھ جانور لیڈ بھی سٹف کرتے ہیں یعنی ہمارا وہ ٹائم ٹیبر تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے پھر ہمیں اسے ڈیلے کرنا پڑتا ہے یہ بھی اسی طرح تھا کیونکہ جو بھی سرکاری چیز ہوتی ہے وہ بعد از مرک اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو پوسٹ مارٹم کے بعد وہ ہمارے پاس آتی ہے اگر وہ سٹفنگ کے قابل ہو یعنی اس کی بیماری ایسی نہ ہو یا اس کو کچھ اس کی کھال ٹھیک ہے تو اس کو سٹف کر کے پھر اس کو میوزیوم میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی اصلاح کا ایک ذریعہ بن سکے لوگ اس کو دیکھ سکے اس کا حجم سائز کے کس کنڈیشن میں وہ ہوتا تھا اچھا سر یہ بتائیں آپ جیسے یہ برڈز وغیرہ ہیں تو ان کی یہ جو آئیز وغیرہ ہوتی ہیں یہ اصلی ہوتی ہیں یا آپ کچھ کرتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے یہ جو زبان ہو گئی اور آئیز ہو گئی یہ ختم ہو جاتے ہیں یہ ہم پھر آلٹی فیشل لگاتے ہیں اگر امپورٹر لگائیں گا تھوڑی کاسپلی پار جاتی ہے اور جو لوکل ہوتی ہے وہ ہمارے کالے رنگ کے بینٹے تو ہم استعمال کرتے ہیں زبان ہم آلٹی فیشل بناتے ہیں یہ چمپینزی میں آپ دیکھیں یہ آلٹی فیشل زبان بنائی بھی ہے یہ اس کو لگائی بعد میں اس کو پینٹ کرتے ہیں کیونکہ اوریجنل زبان اور آنکھیں بلکل ختم ہو جاتے ہیں آپ کو ایک اب جیسے یہ والا برڈ ہے تو اس کو آپ نے کتنا ٹائم لگا تھا آپ کو اور کیا کس طرح سے اس کے اندر کیمیکل بغیرہ یوز کرتے ہیں کیا طریقہ کار ہوتا آپ کا بلکل کوئی جانور یا پرندہ مارج ہے تو اس کی پہلے خال اتارتے ہیں اس کے بعد اس کو کیمیکل لگاتے ہیں پھر اس کا فریم بناتے ہیں پھر اس کے اوپر سکن چڑھاتے ہیں پھر اس کی شیپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھا کیسے اچھا لگتا ہے زمین کے لیے دیوار کے لیے کی اڑتے ہوئے بہت اوقات کسٹمر کی بھی دیمانڈ ہوتی ہے اس کی دیمانڈ کے بھی چلتے ہیں تو اس کو اب جیسے یہ پرندہ یہ شکر ہے اس کے اوپر ہمیں تین دن لگیں کیونکہ پورا کیمیکل نہیں ہے اس کے اوپر ڈیزولف ہون ہے تاکہ یہ کل کو نقصان نہ پہنچا اور جلدی خراب نہ ہو اس لیے اس کے اوپر تین دن ہمیں لگیں سر ایک پرندے پہ میرے خیال سے زیادہ محنت ہوتی ہے تو اس کی یہ جو خال وغیرہ جسامت ہے باہر سے اس کو آپ لوگ پھر دوبارہ سے وہ جوڑتے ہیں تو وہ کسی آپ کو ٹائم لگتا ہے بیلکل ہم نے جب خال اتار لیا تو اس کی فیٹنگ وغیرہ میں ٹائم لگتا ہے اور اس کے بعد کیمیکل کو پورا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے فرم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ دوبارہ ان کو جوڑتے ہیں پیٹKE کو چیڑا دیتے ہیں اور وہاں سے سارہ گوشت اس کا نکال ماتبہ تک دے تھے ہم ایک چیر سے پورا گوشت نکال دیتے ہیں時間 پُرا ہم اس کو لگا ہو گا اور اس کو لگا میں دھتے ہیں ، تو بارہ اس کو کیمیکل پہ بھی بنانے کبھا شملے کے بعد یہ بھی کسی فرمات بھی جاتے ہیں کچی اوپر گہ نہیں ختم ہو جاتا ہے پھر ہم آلٹی ویچل اس کو پینٹ کرتے ہیں کہیں پہ کالا ہوتا ہے کہیں پہ پیلا ہوتا ہے کہیں پہ لال ہوتا ہے اس کی بقیدہ پینٹ ہم پھر کرتے ہیں کبھی ایسا ہوئے کہ آپ نے کوئی جانور یا کوئی پرندہ اس کو سٹرف کرنے لگے ہو اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے ہو ایک جذباتی ہو جاتا ہے نا انسان ویسے ہوا ہے کبھی بلکل ہر جانور پرندے کو جب بھی کرتا ہوں تو اس میں خوش ہی نہیں ہوتی اس میں ایک دکھ ہوتا ہے کہ یہ ایک جاندار چیز تھی گونتا رہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن اللہ کی رضا ہے ہر چیز جو آنا ہم نے بھی جانا ہے تو اس کو اس حساب سے پھر کسی کا شوکین ہو کوئی شوکین لے کے آئے تو اس میں زیادہ کیونکہ اس نے بڑے پیار سے رکھا ہوتا ہے وہ ساتھ ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے پھر ہم اس کے جو سٹفنگ کرتے ہیں تو اس کے جو فیلنگ ہوتی ہے وہ ہمیں بھی کیونکہ ہم بھی ایک شوک رکھتے ہیں ہم اپنی چیز جب بنا رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی دس دس سال کا توتا ہمارے ساتھ ہے بارہ سال کا ہے تو جب وہ ڈیڈ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دکھ ہوتا ہے کیونکہ ایک لگاؤ ہو جاتا ہے تو جب وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے دکھ ہوتا ہے پھر اس میں وہ فیلنگز ہماری ایڈ ہو جاتی ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی طرح کون سے ایسا جانور یا پرندہ ہے جس کو ابھی طرح آپ نے شرف نہیں کیا مانوکاری اس پر عمل نہیں کیا بہت سے پرندے جانور ایسے ہیں جو ابھی دور ہیں میرے سے یعنی میں نے ان کو نہیں بنائے میرے ایک کرمان ہے ہاتھی بنانے کا کہ ہاتھی میں نے بنانا ہے انشاءاللہ گھر آیا زندگی رہی سے تندرسلی رہی تو وہ بنائیں گے اور ایک وائلڈ بوریس ہوا اور وہ کبھی میں نے نہیں بنانا ہوں وہ کیوں نہیں آپ نے بنانا وہ ہمارے والد مہترم نے کہا تھا کہ اللہ نے باکشہ انہوں نے کہا یہ کبھی نہیں بنانا اس سے دور ہیں تو ہم اس سے دور ہیں سر یہ بتائیں کہ اب کچھنا تمہیں نہیں چاہی لیکن نا مجھے بلیاں کافی زیادہ پسند ہیں تو آپ نے کبھی چی بلے کو اسٹران سے سٹاف کیا بلکل کیا ہے بلی کو سٹاف کیا ہوا ہے اور بھوک کو بھی کیا ہے بلی کو بھی کیا ہے وہ لوگوں کی جب پیٹ ایزا پیٹ ان کے مار جاتے ہیں وہ آتے ہیں پھر اس کو سٹاف کیا ہوا ہے اور پھر لوگوں کے بجٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کے وہ کہتے جی کیونکہ کیمیکل مہنگی ہے وہ اس حساب سے لگتے ہیں تو ان کا باز وقت بجٹ آؤٹ ہوتا ہے پھر وہ کہتے جی ایزا ہیلپر سے بنوا دیں کچھ کر دیں تو پھر ایزا ہیلپر سے بھی بنوانی پڑتی ہیں سر بجٹ کے بارے میں کچھ بتائیں آپ کی جو کوسٹ ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اگر آپ ایک برڈ سے لے کر بڑے جانور تک تو کیا آپ کی پراجئے ہوگی وہ کیمیکل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر جو سٹارٹنگ ہے وہ یعنی ہزار روپے سے سٹارٹ ہے پھر باقی ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیسے کوالٹی کا ہو جاتے ہیں وہ ہم نے میٹیریر اور پرندہ اسے ساب سے یہ جانور دیکھنا ہوتا ہے پھر ہم موقع پر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر پورٹری فائیڈ ہے تو اس پر خرچہ کتنا آنا ہے کچھ پرندے جانور ایسے ہوتے ہیں جن پر خرچہ کچھ زیادہ یعنی میٹیریر زیادہ لگ جاتا ہے پھر اسے ساب سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے سر اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ لاسٹ پر میسیج کیا دینا چاہتے ہیں ہنودکاری آپ کافی عرصے سے آپ کا نسل دے نسل یہ کانگ چڑھ رہا ہے تو آپ کیا لوگوں کو میسیج دینا چاہتے ہیں بلکل میں یہ ہمارا شروع سے چلتا آ رہا ہے جب تک ہیں یہ کریں گے انشاءاللہ میں یہ ہی کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے جنگلات کو بچانا چاہیے اور ہمیں اپنی وائل لائف کو بچانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے قومی ویٹس ہے اگر یہ زندہ رہیں گے تو اور زیادہ ہوگا اگر بعد از مرک ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ہنود کر کے رکھیں تاکہ ہم آنے والی نسل کو وہ دکھا سکیں گے کہ یہ کبھی ہوتا تھا یعنی سائز کے یہ اتنا خوبصورت پرندہ یہ ہوا کرتا تھا آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہنودکاری پاکستان میں یہ زیادہ زیادہ گروہ کر رہا ہے یہ پیشہ ایک شعبہ ہے پر اس کی کافی ویلیو ہے پاکستان میں یا نہیں بلکل پہلے تو اتنا نہیں تھا ہمارے والد صاحب نے بھی اس ٹائم 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 میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک درستگاہ ہونے چاہیے لیکن وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کرنے والے پہ اب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اب مار کے ان کو ہنود کرنا وہ ایک علیہ دا کیٹیگری میں آ جاتا ہے ایک ہوتا ہے شکار شکار ایک علیہ دا چیز ہے اب کچھ ایسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ پرندہ چاہیے یا جانور چاہیے تو ہم انہیں کہتے ہیں اگر اویلیبل ہوا تو ہم دیں گے اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اگر کہیں کہ اس کو ماریں سٹاف کر کے دیں وہ اور نہیں ہوتا کیونکہ ایک جاندار چیز ہے وہ تب تک مرے گی نہیں ہم اس کو ہنود نہیں کر سکتے حاضرین تو آپ نے دیکھا کہ ہمارا آج کا پروگرم کتنا زیادہ مزے کا اور نوی انفرمیشنل اور انٹریسٹنگ تھا اس کے ساتھ اپنی یہی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں بھی ہنود کاری کو ٹیکسی ڈرمی کو پرموٹ کرنا چاہیے اسی کے ساتھ اپنی میز بان چندہ بخاری کو دیجئے اجازت اور دیکھتے لئے کیا بات ہے